میں سراج بات کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خوش ہوں گے خیرے سوں گے آج میں آپ سے ایسی ایک بہترین چیز شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ ناشتے میں بکھا سکتے ہیں جو آپ شام کو سپر کے ٹائم پہ یعنی کہ رات کے کھانے پہ بھی استعمال کر سکتے ہو آپ کہیں پکنک وغیرہ پہ جاؤ وہاں بھی لے کے جا سکتے ہو بہت ایزی ہے اور آپ شام کے چائے کے ٹائم پہ بکھا سکتے ہو اور اگر آفیس وغیرہ کسی کو جانا ہے اسکول جانا ہے تو ایزی سنیک بھی یوز کر سکتے ہو تو یہ بہت بہتری یمی چیزیں اس کو اب ضرور ٹرائے کرنا اس کے لئے ایک کپ چاول کھا لیں گے اس کو پانی سے واش کریں گے دو دفعہ تاکہ اس کی مٹی سے اترہ نکل جائے پھر ساکھ پانی ڈال کے یہاں تو تین چار گھنٹے کے لئے اس کو بھگو کے رکھو یہاں تو اوور نائٹ پوری رات تو میں اس کو پوری رات کے لئے بھگو کے رکھ رہی ہوں اس کو ابھی کور کر کے اسے پلاسٹک سے پھر میں فریج میں رکھتا ہوں گی پھر صبح کو اس کو بنائیں گے ابھی دیکھیں اچھی طریقے سے یہ سوک ہو گئے سوفٹ ہو گئے دیکھو پوری رات بھگو کے رکھا تھا اب اس کا پانی کرا دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو چاول کو گرائنڈ کریں گے آپ اب آدھا پانی کا ڈالیں گے پھر دیکھیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد کے کتنا چاہیے یہاں ٹھیک ہے یہ 1 انچ کا درگ کا ٹکرا ہے اور یہ تقریباً چھوٹی گرین چلی ہے پانچ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ کتنا تیز کھاتے ہو اسے سب سے آپ ڈالنا کم یا تھوڑی زیادہ گرین مرچی اس کو گرائنڈ کریں گے درگ کو اور مرچی کو پور مرچی گرائنڈ کیو اس میں مکس کریں گے اور ڈالیں گے ٹیس کے ساب سے میں 1 ٹی سپور ڈال لیوں ابھی اس کے اندر چھوٹا سا ٹومیٹو بھاری بھاری کاٹا ہوئے چھوٹا سا انین بھلکل چھوٹا بھاری بھاری کاٹا ہوئے ایک چھوٹا سا گاجر بھاری کاٹا ہوئے اور دنیا موسیقی تو کھوٹا سا ٹی سپور سے تھوڑا زیادہ ہے 1 1 2 1 1 2 ڈال سپور اس کے اندر ڈالیں گے 2 سپون یوگرٹ کے ڈالیں گے ابھی ہمارا یہ گرم ہے اور یہ بیٹر بھی ریڈی ہے تو اس کو فرائے کریں گے ہلکا سو آئل ڈال کے بلکو تھوڑا سا اس کو گریز کریں گے آئل سے ٹرائے کرنا بہت کم آئل ڈالنا ٹرائے کریں گے ٹرائے کریں گے کور کر لیں گے تقریبا دو سے تین منٹ اوپر بھی بلکل ہلکا سا آئی لگائیں گے بلکل تھوڑا سا کیونکہ ہم لوگ کو کوشش کر کے ہر چیز ہیل دی بنانی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز ہیل دی بناؤ آپ چاہیے تو اس کے اندر آلو بھائل کر کے بھی ڈال سکتے ہو میش کر کے اور ہافٹی اسپون اینو فروٹ سالٹ کیونکہ اینو فروٹ سالٹ ہمارے ہیلت کے لیے اچھا نہیں ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو کم سے کم استعمال کریں زیادہ نہیں کریں اس کو تقریبا دو سے تین منٹ پھو کریں گے دوسری سائٹ سے اس کو بھی کور کر لیں گے ابھی ہمارا تقریبا دو سے تین منٹ ہو گئے اس کو دوسری سائٹ سے بھی اس کو ڈش آور کریں گے دیکھیں کتنا بہترین ہوا ہے ہیلتی اور یمی آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ابھی اس طریقے سے باقی بھی بنایں گے کوک کریں گے الکاس اپلکل آئل لگائیں گے جس میں نے آپ کو بتایا پہلے سے کوشش کرنا زیادہ آئل نہیں لگا یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار یمی اور ایزی کوئی ایسی خاص محنت بھی نہیں ہے اور یہ گرین چٹنی کے ساتھ تو بہت ہی بہترین ہوتے ہیں گرین چٹنی کے ریسیپی میں نے آپ کو پہلے بتائیے میرے اس میں ہے ویڈیوز میں تو میں نیچے ڈال بھی دوں گی تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں بلکل دنیا مرچی لسن زیرا لیمن جوز اور آلی ویل یہ ملک ہے اور پھر گرین کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آپ کو مزا آئے گا یا آپ کو اس کو سنیک بھی لے کے جا سکتے ہو اور آپ اس کو سپر میں بھی کھا سکتے ہو ناشتے میں بھی کھا سکتے ہو اور کہیں باہر اگر آپ پکنک وغیرہ پہ جاتے ہو گھومنے جاتے ہو تو بھی یہ بہت ایزی ہے کھانا ایوین اگر آپ چٹنی کے ساتھ نہیں بھی کھائیں تو بھی ایسے بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مسالے ڈالے ہوئے ہیں ہر چیز ڈالی بھی ہے تو یہ بہت ہی بغیر چٹنی کے بھی یہ مزید آ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے نا اور آپ یہ کیونکہ تھوڑا بڑا ہوا ہے تو یہ آپ اس کو جو ہے وہ چار پیس اسے کٹ کر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میں نے اس کے فور حصے کی ہیں تو یہ جو ہے وہ اگر آپ کو چائے کے ساتھ آپ کھانے ہو تو ایک پیس یا دو پیس انف ہوں گے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ شام کو کھانے کے لیے اگر کھاتے ہو تو شاید آپ پورا آپ کو چاہیے صحیح ہے نا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی ہے اور ایزی بھی ہے اور اس میں نہ تو زیادہ آئل جاتا ہے ہیلدی بھی بہت ہے اس میں ہر قسم کی آپ کے پاس جو بھی ویڈیز آویلبل ہو گرین پیپر ہو ییلو پیپر ہو ریڈ پیپر ہو گرین انین ہو آپ اس میں سب جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو پلیز ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا اپنے فرنس اور فیملی میں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کرنا